وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے میں اور آپ زندہ ہیں کے نہیں وہ جو ہے کو کہہ زندہ ہے کہ ہمارا زندہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور زندہ ہیں لوگ کہتے ہیں نا حضور کے بارے میں ہم تو بیٹھیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ کچھ لوگوں کو شک ہے اوہ بھائی ہم زندہ ہیں یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ حضور زندہ ہے کیوں بھئی یہ بات تو آپ مانتے ہیں نا کہ حضور کائنات کی اصل ہے یہ سب مانتے ہیں زمین و زمان تمہارے مکین و مقاہ سب مانتے ہیں تو اصل جو ہے نا اصل ہے اس سمجھنے کے لئے چلے یہ درخت لگاوائے دیکھیں پیچھے دیکھیں یہ درخت دو دو اس درخت کو دیکھ کر مجھے واقعہ آدھا ہے آلہ حضور کے بارے پاس ایک شرس آیا اچھا حضور پاہ صلی اللہ کا جوزہ مبارک ہے جاں اب تو کسی ہوگیا آپ پہلے تو کچھر چھ گھر بھی بھی ہوتے تو سرکار حضور صلی اللہ کے باہر اسے دو درخت دے ہیں درخت دیکھیں انہوں دیکھا ہے تو ایک شخص نے ناپ دکھی اور مثلا یہ دکھا کہ یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلہ کے سامنے یوں سنا عالیٰ ذکر تو کہا تم نے کیا کر دیا تم نے میرے محبوب کے روزے کو لیلہ کا خیمہ دیا اور درخت کو مجنو نہ ایسے نہ کو وہ یوں کہو یوں ہیں کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے کچھ سی کھڑے ہیں عرش معلوہ کے یہ ایسے یاد آگیا تم نے کہا یہ درخت نظر آ رہا ہے آپ کو یہ درخت اتنا بڑا کیوں ہوا اس کے اندر پتے کیوں آئیں اس کے اندر پھول پھوٹے کیوں آئیں اگر جڑنا ہوتی تو اگر جڑنا ہوتی بھے جڑ پہلے ہیں یا پھول اگر جڑی نہ ہوتی تو کچھ نہیں ہوتا نا تو جڑ ہے تو یہ کھڑا ہے میرے آقا کائنات کی اصل ہے ہم زندہ ہیں اس پاک کا ثبوت ہے کہ حضور زندہ اگر حضور زندہ نہ ہوتے تو ہم بھی زندہ نہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہن کی جان ہے تو جہن گئے جان گئے وہ جہن کی جان گئے تو جہان گئے پڑھئے سلاللہ 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 عالدت امام احمد خانہ رحمت الرحمن کے قصیدیں ناپیہ تصائد کے لئے یہ فرمائش کی گئی ہے سب سے پہلے تو میں آج تاخیر سے آنے پر مہادت کرتا ہوں مجھے آج تاخیر ہوئی مجھے دس سوا دس کے درمیان آنا تھا لیکن آج دن جو ہے وہ ترہ مصروف گزرا غیر اپنے گھر لوگ پر کچھ کام بھی ہوتے ہیں کبھی ٹائم ملتا ہے وہ مشکل سے تو کرنا پڑتا ہے تو آج میں دس بجے تو گھر پہنچا اور بس جلد جلدی سے بس میں تیار ہوکے یہاں پہنچ گیا امام اوہینی بہن تو میری تاخیر کو معاف کر دیجئے گا ورنہ میں کوشش میری ہی ہوتی ہے ہمیشہ کے وقت پر ہی پہنچوں اور میں تقریباً نینڈی فائیت پرسنٹ ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہوں وقت پر پہنچنے میں کبھی کبھی ہوں میں بھی نسانوں میرے ساتھ مسئل ہو جاتا ہے اب مجھے معاف کر دیجئے گا تو صحیح یہ آل حضرت کے قصائد کی فرمایش کی گئی ہے تو آئیے ملکر آل حضرت کا لکھا ہوا کلام پڑھتے ہیں کہ روز و شب جوش پہ رحمت کا غدریہ تیرا روز و شب جوش پہ رحمت کا غدریہ تیرا صدقِ اس شانِ صحابت پہ یہ منگتا تیرا صدقِ اس شانِ صحابت پہ یہ منگتا تیرا ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے اور مل گیا صدقا تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے شانِ بطرہ تیرا نہیں سلطہ ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سلطہ ہی نہیں مانگنے والا تیرا صدقا تیرا اور وہ حقیقت تیری کہ جبریل دیر سے نہ جانے جبریل نہ جانے تو کس طرح خات بھلا رتبہ تمہارا جانگی بس توڑے لکھ کے خنم یوں گی جو لکھنا جانے فرشوانے تیری شوقت کا علوم کیا جانے کسرہ آئے چھکے اڑتا ہے پھل میرا تیرا تیرا کسرہ آئے ارش پہ اڑتا ہے پھرے رات تیرا کسرہ آئے کریل نہ تیرا کسرہ آئے عرش پہ اڑتا ہے پھرے رات تیرا کسرہ آئے خسرہ وانچ پہ اڑتا ہے پھرے نہ تیرا نہ کوئی تجھ سا سخید ہے نہ کوئی مجھ سا ورید نہ کوئی تجھ سا سخید ہے نہ کوئی مجھ سا ورید چشم بیدار کے صدقے میں ہے بیدار نسیر چشم بے خواب کے صدقے میں ہے بیدار نسیر چشم بے خواب کے صدقے میں ہے بیدار نسیر جو ریزا تیری ریزا رب کی تم اتنے ہو قریب قیامت کے دل اللہ تعالی اولین آخرین کو جمع کرے گا اور کہے گا محبوب سب چاہتے تیری ریزا سب چاہتے ہیں میری ریزا محبوب سب چاہتے ہیں میری ریزا اور میں رب چاہتے ہوں تیری ریزا جو ریزا تیری ریزا رب کی تم اتنے ہو قریب محبوب سب چاہتے ہیں میری ریزا آ یعنی بلگ تو وہ محبوب میں میری ریزا تیرا آ یعنی بلگ تو وہ محبوب میں میری ریزا تیرا تو جو سہرا میں خدم رکھ دے وہاں بھول کھنے اور جب جب سونے کے چاندی کے تیرے ساتھ چلے اور تو جو ٹہن کو پکڑ لے تو شجر ساتھ چلے تو جو چاہے تو سبھی غم میرے خوشیوں نڈھنے آقا تو جو چاہے تو بھی ملنے دل کے دل میں کہ خدا ہو جل نہیں کرتا کبھی ملنہ تیرا آقا تو 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 جل نہیں کرتا کبھی ملنہ تیرا حضور بڑے غمدین تھے بہت ذریعہ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ فرما دا جبیل میں جانتا ہوں میرا معبوب کیوں غمدین ہے لیکن جا کے پوچھ جبیل آ کر عرض کرتے ہیں حضور کس بات نے غمدین کر دیا اب آپ کہا بس امت کا غم ہے اس غم میں مجھے بہت زیادہ ارلایا ہے یہ محجی صفاق کا محومت ہے جمیل بارگاہ الائی میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ملنہ تیرا محبوب امت کے غم میں پریشان ہے تو بہتر جانتا تو اللہ تعالیٰ محبوب کو یہ خوش حبری دے وَلَا سَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْغَا پس ان قریب تیرا رب یہ تیرا رب جو ہے کمال ہے پس ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ پیارے دور راضی ہو جائے گا وہ یا حضور غمدین تھے تو یہ آیت کیسا دلاسہ بن کر دھارس بن کر آئی برادر آرادت کہتے ہیں کہ فتر دل نے ڈالی گا باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی غور تو کرد ہے پتر غاو میں محبت کتنی بخشی جا بخشوانے وہ ہے بے تاب شفاعت کتنی وہاں نظر آئے گی قوصہ نظر قسرت کتنی اکمہ کیا ملے سیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سالا تو کافی ہے شاہ تیرا مجھ سے سالا تو کافی ہے شاہ تیرا تجھ کو بخشی تیرے معبود عظمت کتنی قیامت کے دل کوئی یہ بندہ کہا ہے نا کوئی بندہ نہیں کہا کوئی بھی مقربین بھی کنا ہو وہ کہے نا کہا اللہ ایک سجدے کی جا رہے ہیں نہیں یہ دارالعمل یہ ہے وہ دارالجزا ہے وہاں عمل نہیں ہے وہاں تو فیصلہ ہے جتنے سجدے کرنے ہی دیتے ہیں قیامت کے دل کسی کو ایک سجدے کی جادت نہیں ہے وہ کسی سوائے حضور کی وہ کیسا دن ہوگا کہ ہمارا معبود ایک ہے تو اس دن عابد بھی ایک ہوگا مسجود ایک ہے تو اس دن ساجد بھی ایک ہوگا اور حضور سجدہ فرمائیں گے اور اللہ کی ایسی حمد کریں گے اچھا اللہ کے محبوب خود فرماتے ہیں لا اکسی صنان علیکم اے ملے اللہ میں تیری صنان کا حق ادا نہیں کرتا انت کما اخمیت علی نفسک مولا تو ویسا ہی ہے جیسا تُن نے طریف کیا یہ حضور خود کہتے ہیں سجدے میں معایشہ کہتی ہے ایک آدم نے دیکھا حضور بھی مجھے نام بھی دیکھا حضور سجدے میں اور حضور یہ کہہ رہا ہے میرے آقا یہ کہ تو کون ہے جو حمد کر سکتے لگا کون دعویٰ کر سکتے اللہ کی حمد اپنے کا اے زبان جہاں حمد فاری کے لال ہم کوئی حمد کا مارے کسی مجال دعویٰ امکان رکھتے ہیں ہم تیر و خان اپنی غحمت سے فرمالے مقبول تو اللہ ہوں اللہ ہوں تو دیکھئے میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ کی ایسے حمد کروں گا کہ آج تک نہ کوئی کر سکا نہ کوئی کر سکے حضور سجدے میں ہوں گے جتنی دیر رب چاہے گا حضور سجدے میں رہیں گے پھر اللہ ہی حضرت دے گا محبوب سر تو تھا سوال کر پورا ہوگا شفاحت پوری ہوگی قبول ہوگی میرے آقا کی عظمت عام تجھ کو بخشی تیرے محبود میں عظمت کتنی عظمت بخشی جائے گی تیرے سجدے پہ امت کتنی ختم اس مصرے پہ بہتی ہے بلاغت کتنی ایک من کیا محبود میں سجدے پہ کی حق کی محبود میں مجھ سے سانا کو کتنی خشی شاہ شاہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے خبر راک کئی دھوکہ نہ کھا جانا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے گناہوں کا بادار کرنے رکھو نماغو کی پروانہ کرو حلال حرام کی تمیز نہ کرو اللہ کے عہد پورا نہ کرو اور کیا تے رہو بس سکا کر بھرمانے گا ایسا نہیں ہے قول دیکھنے سے پہلے قائل دیکھتے ہیں یہ قول جو ہے اس کو دیکھنے سے پہلے یا قائل کہنے والا کون ہے عالی حضرت عالی حضرت اللہ کے ولی بنیا جن کو اللہ کے ولی مانتی ہے عالی حضرت وہ شخصیت کہنے والے وہ ہیں کر کر کے کہتے ہیں ایک میں کیا میں ایسا کی حقیقت اتنی مجھ سے سالا تو کافی ہے شہشہ تیری وہاں کیا جو ہوں تو کروں گا تیری خیرات اللہ اکزم کرے ہم کو نمائے حضور کی خیرات کا ذرہ جس میں جائے انہیں حال ہو جائے کیا کریں عالی وقت کریں جسے تیری صفحہ نمائے سے ملے دو نیوال نوال حضور کے نالین پاک کا صدقہ کسی کو دو نیوال تو وہ کیا بن جاتا ہے وہ بنا وہ بنا کے اس کے اگال سے اگال کہتے ہیں کوئی چیز چبا کر پھیک کسی چیز کو چبا چبا کر بلکل چبا کر پھیک اس کو بھینک دینا اس وقتیں اگال دینا میرے آقا کی نالین کا صدقہ جس کو حضور کے جود و کرم کے دو نیوالے میں جائیں وہ کھانے والا کیا بنتا ہے وہ ایسا بنتا ہے کہ وہ بنا کہ اس کے اگال سے بھین سلطنت کا ادھارہ یہ ہے حضور کی خیرات تیری خیرات تیری خیرات تیری خیرات تیری خیرات میرے سامنے بھی ستیز لوگ موجود ہیں لیکن میں جانتا ہوں آج اتنا نے ان کو بڑا کرم کیا ہے ماشا شاہ اللہ نے ان کو بہت دے دیا ہے اللہ ان کو اور دے میں دعا کرتا ہوں میری تو یہ دعا ہے اللہ کا کرم ہے کہ حسد نام نہیں ہے ہمارے حسد کرنا نہیں چاہیئے دعا پر اللہ دے اور دے اور اتنا دے کہ اللہ اتنا دے ہمیں کہ ہم اس کی بارگاہ کے نیاز مند بن جائیں یہ خوشی ہوتی ہے دیکھ کر لیکن ذرا پچھلے دنوں کو بھی دیکھیں پچھلے سامنوں کو بھی دیکھیں وہ کیا وہ کیا ہو گئے بات کیا ہے تیری خیرات ایک ذرہ کرے وہ دہان اب جب ملے گئے آپ پر وفاداری ہی ہونی چاہیئے نا کیوں بھلا جائیں کسی غیر کے در بہر سوہا بس یوں کہتے رہو سلسلہ اپنی آتاؤں کا یوں ہی رکھنا باغال تیرے دھکڑوں سے پھلے میں ایر کی دھوکتے نہ دا اے جھڑ کی آنکھا ایک آگا چھوڑیں گے سن کے ساتھ تیرا جھڑ کی آنکھا ایک آگا چھوڑیں گے سن کے ساتھ تیرا کچھ نگ دے گا جھڑ کیان ہی دے گا غیر غیر اگل وہ غیر نہیں یہ حضور کے غیر نہیں وجہ صاحب حضور کے غیر نہیں داتا صاحب حضور کے غیر نہیں اولیاء اللہ حضور کے غیر نہیں اس بات کو یادہ یہ بات ہو رہی ہے غیر کی جھڑ کی آنکھا ایک آگا چھوڑ کے سن کے ساتھ تیرا چھڑکیاں کھائے کاناں چھوڑے کے سجد سا دینا تجھ کو پخشی تجھ کو پخشی تیرے معبود میں عظمت کتنی پخشی جائے گی تیرے سجدے پہ امت کتنی ختم اس مصر پہ گوتی ہے بلا ببر کتنی ایک مرچہ نے سیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سالاکہ کافی ہے شاہدہ واہ کیا شام بڑھائی ہے خدا میں تیری اولی آخری سب حمد کریں گے تیری دوڑے سب جام بکم بٹنے لگے میں تیری تیرے سن سے مجھے ایک مود بہت رکھ تیری جس دن نچوں کو ملے جام چھڑا جاتا جس دن نچوں کو ملے جام چھڑا جاتا جس دن نچوں کو ملے جام چھڑا جاتا تیری سرکار میرا کاما رہا اس کو شکی جو میرا خاص نہ بڑھنا دیکھا تیرا جو میرا خاص نہ بڑھنا دیکھا تیرا عزبہ خالق و رحمان و علی کر دیکھے ہیں عزبہ فاطمہ حسنین و علی کر دیکھے ہیں تُو ہے مختار بے غوث جلی کر دیکھے گئے میری تقدیر پوری ہوتوں بھلی کر دیکھے گئے ہیں محو اتبات کے تفتر پہ کروڑا تیرا محو اتبات کی تستر پہ کروڑا تیرا ایک شخص حضور کی باتیں سنتا اور مو ٹیڑا کیا لیتا ایک دن میرے حضور نے دیکھ لیتا اور حضور کو جب جلال آیا نا تو اس نے حضور کی بات پر سنتے جب مو ٹیڑا کیا نا تو میرے آقا نے کہا کن کر رہا لے کیا کہاں کن کر رہا لے جیسا تو ہے نا بھی ایسا ہی ہو جاؤں کہاں کہ جب تک زندہ رہا اس کا موسیدانی ایسے چیارا میرے محو اتبات جا کہتے ہیں عالیٰ تو وہ زمان جس کو سب کن کی کنجی کریں اس کی نافذ حکومت پر لاکھ اثر ہے میرے آقا کی شان ہے جس کے لیے لب ہلا دیں جس کے لیے لب ہلا دیں میری تختیر پوری ہو تو بھلی تختیر ہے محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا دینا محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا دینا دولتِ عشق سے دل میرا ہنی کر دے کے ہے گم رہو تجھ میں میری ختم خودی کر دے کے ہے مجھ کو ناگار پہ رحمت کی جھڑی کر دے کے گئے میری تختیر پوری ہو تو بھلی کر دے کے گئے محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا دینا ایک ہی شہر پہ وہ طرح کی تختیر پیش کی اب ایک ہی شہر پہ اسی تسمیں اسی تسمیں دیکھیں محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا دینا محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا دینا محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا دینا ا عالی اللہ کا ایک اور کلام محو اس بات 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 محو اس بات 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 عربی میں کہتے ہیں مکراس کاٹنے کا آلہ قرض قرض دینا کاٹنے دینا اس کے یہ معنی دیئے ہم ایک ہی معنی دے اور کرتے ہیں یہ معنی دے آؤ کیا کیا ہی زفقہ شفعت ہے تمہاری وانا کیا ہی زفقہ شفعت ہے تمہاری وانا کیا ہی زفقہ شفعت ہے تمہاری وانا قرض دیتی ہے گناہ پر ہے زگاری وانا قرض دیتی ہے گناہ پر ہے زگاری وانا ایک کوتنے سے یہ ہی ہے گناہ کرنا ایک ایک چیز ہے نفس سے گناہ کی بات ہو رہی ہے یہ گناہ وہ بڑا بیچین ہوتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ بڑا بیچین ہوتا ہے کس بات سے کہ میری ویعہ سے حضو کو تقلیب ہوگی نہیں سمجھا گناہ کرنا ایک الگ چیز ہے نفس سے گناہ کی بات ہوگی گناہ اس بات پر ہم گین ہیں کہ میری ویعہ سے ہودو 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 کی ہوں گے نہیں سمجھے بھی آپ تو ان ماموں میں تو میرے ماموں کی شفاعت اتنی پیاری ہوگی اور ایسا ذوق آئے گا ایسا ذوق آئے گا کہ پرہ زاری کہے گا کہ ایک تھوڑی دیر کے لیے صحیح وہ دار تو دیتے ہیں اگر میں بھی اس زوگ سے کچھ فیض دے لوں خامہِ قدرت کا خامہِ قدرت کا حسنِ دستکاری کیا ہی تصمیم اپنے پیارے کی ہی سواری مان اللہ تعالی کا اسصفاری نام ہے مصور المصور اللہ نے محمق کو کیسا بنایا ہے وَآَنْ سَنَ مِنْكَ لَنْفَرَ اَتْوَعِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ دَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّ اَمْ مِنْ كُلِّ عِيْمِ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَاعُ آپ کو بتائے حضور میں کیا دعا دیتی حسان کو کہ یا اللہ حسان جب تک میری نات پڑھتے کفار کو جواب دیتا رہے جب تک اس کی روح لکجس کے ذریعے پڑھتے حسان من زابر کی عور کرتی تھی ایک سو بیس سال ساٹھ سال کی عور میں اسلام لائے ساٹھ سال اسلام میں گل جارے دنیا کی تھی دیکھی سفر بھی نہ کر لیا آگے کا پتہ ہی نہیں تو یہ پوپڑ دعویٰ نہیں ہے لنگ تلن میں سال تو بات یہ ہے کہ زبان تھی حسان کی مضمون تھا جبیل کام کا حسان نہیں دے گا تو کیا ہوا یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھا لے سب ہی میں نے چھانڈ ڈالے تیرے پاہے کا نہ پاہ تجھے یک نے یک بنایا حسن تیرا حسانہ دیکھا مصو 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 کہتے ہیں اگلے زمانے والے کہتے ہیں اگلے زمانے والے قامائے قدرت کا مصن درست کاری بہت سمجھانے کے لئے بات کرتا ہوں اگر اگر اس میں نا تو بنام کر دے گا لیکن مثال دی جاتی ہے صرف سمجھانے کے لئے دیکھیں ہم مارکٹ جاتے ہیں نا تو کچھ چیزیں ایسی ملتی ہیں جو مشینی ہوتی ہیں وہ مشین سے کوپیا بن دے گا کچھ ایسی سے ہوتی ہیں جو ہاتھوں سے بنائی جائے اسے کہتے ہیں دست کاری تو اس کی ویریو پیسی ہوتی ہے تو زیادہ مہنگی ہوتی ہے نا بھائی یہ ہاتھ کا تحام ہے بھائی یہ جو ٹوپی پہنی ہے نا یہ کابدو گادر نمار کا یہ یہ ملتی ہے دار سلام میں یہ تک بہن سو 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 ڈیڑھ سو ڈالر کی ملتی ہے ٹوپی یہ ہوتی ہے کیوں یہ ایک مہین میں ایک تیار ہوتی ہے وہ پوری حادث سو لیتی ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے سمجھے کیا اب آلہ حضرت نے جا کہا خامہِ قدرت کا غسل تستکراری واہ واہ کیا ہی تصمیر جیسا آپ چاہتے تھے ویسے ہی آپ کو پیدا کیا گیا یہ پیدا کیا گیا ہے قیدو خولیتا قیدو خولیتا جی اور ہے یہ خولیتا جو ہے نا ماضی مجھول کا سیگا ہے جمع متقلم کا قدر خولیتا خولیتا واہ 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 ایک ہوتا ہے خلقتا یہ ہوتا ہے معروف ایک ہوتا ہے خولیتا یہ ہوتا ہے مجھول تو خلقتا اور خولیتا ویدا کیا گیا آگے آگے قدر تو یہ معنی دے گا کہ آپ کو گویا ایسے پیدا کیا گیا ہے جیسا آپ چاہتے تھے اچھا کسی کو استیار دے دیا گیا تیری آنکھیں کیسے ہیں تیری بھمیں کیسے ہیں تیری پلکیں کیسے ہیں تیری نام کیسے ہو تیری پیشانی کیسے ہو تیری رکسار کیسے ہو تیری داڑی کیسے ہو تیری ہوت تیری دان تیری کان تیرا قد تیری ظلفیں تیری مان تیرا سینہ تیرا شکم تیری پنجے تیری کف تیری انگنیاں تیری ناکن تیری بھار کسی کو اگر اخیار دیا جائے تو وہ کیا کہے گا سب سے اچھی 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 جیدے وہ انتخاب کرے گا تو گویا کہے کانا کا قد اکلک کما تشاؤ خمائے خدرت کمس نے دستکاری ماغمہ کیا ہی تصویر اپن پیارے کی سوا کسی ماغمہ میرے آقا کی محفت تو دیکھو کہ کیسے حضور نے میراتے گزاری آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئی ہے آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئی ہے دیکھو میرے آقا کی راتی کہ عشق شب انتظار افو افت مطلب میں بگ عشق شب انتظار افو افت مطلب میں بگ میں فیدہ چاند اور یوں اخبر شب ریوہ میں فیدہ چاند یوں اخبر شب ریوہ اگلیاں ہے فیض پر بگ بگ توتے ہیں بیاسی چھوم اس میں بھی اقیدہ اکیدہ مضمت کرو اکیدہ اکیدہ کو مضمت کرو لوگ گھر بدلتے کوئی مسئلہ نہیں گاڑیاں بدلتے نو پروپ کوئی مسئلہ نہیں عقیدہ تطاقو apocalypse مضمت نو پروپ بگ چلے ایسا بھی نہیں لگا تو کچھ یوں ارس کرے گا حضور نما دے اس نے سنا پڑھ دے آپ دعا کریں گے تو گرم ہو جائے گا یہ صحابہ اکرام کا پیرہ لکھو گئے شدہ حضور کے پاس کہا حضور پانی نہیں ہے پانی چاہیے حضور پانی دے کیا دے اور حضور نے بھی یہ نہیں کہا رہا ہے میرے پاس آئے پانی کو میرے کو بھشک اٹھائیں گے یا میرے پاس کوئی خود دے ہوں میں یا میں کسی نہ رکھنا ہوں نہ میرے آگر کا جتنا پانی دی ہے نا لے تو آو سب نے اپنے پشکیزوں کو اونڈے نشن کیا برتن میں راوی کہتے ہیں اس برتن میں اتنا پانی جمع نہ اس وعد عملی کی یہ پورے بھی گئے حضور نے اس پیالے میں برتن میں اپنا دست مبارک رکھا اور جیسے حضور نے اپنا دست مبارک اس برتن میں رکھا حضور کی پانچ عمروں سے پانچ دریہ بیگا اور کیا ہوا سنو صحابہ اکرام کی کیا پویشن تھی کس طرح سے وہ مزے لے رہے تھے کیسے خوش رسیر صحابیوں میں جنہوں نے وہ پانی کیا یہ وہ پانی ہے جو زمزم سے بھی افضل ہے جو حضور کی اونیو سے نکلا یہ پانی زمزم سے بھی افضل ہے اور صحابہ اکرام کا نصیبہ دیکھیں وہ پانی پی رہے ہیں ایک روایت میں چودہ سو تھے ایک روایت میں پندرہ سو تھے لیکن راوی کہتے ہیں کہ اگر اس وقت ایک لاکھ بھی ہوتے ہیں تو پانی ہمیں کفایت جردہ جار 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 دریہ بیڑے دریہ اب وہ منظر کیسا تھا عالی عادت میں منظر کشی کی کہ انگلیاں ہیں ویز پر ٹوٹے گے پیاسے جھوم کر کوئی پیاس کو ہارا ہے کوئی مشکی سے بھر رہا ہے کوئی موں پہ مل رہا ہے انگلیاں ہیں ویز پر ٹوٹے گے پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب میرا حمد کی ہی جار وہاں ندیاں پنجاب میرا حمد کی ہی جار اور نور کی خیرات لینے توڑتے گے نگروں باں چاند سورج چل رہے ہیں زمین ساکن ہے سائنسان کچھ بھی کہتا رہے ہیں عقیدہ وہ ہے جو قرآنی ہمیں عقیدہ وہ رکھنا ہے جو قرآن کا عقیدہ جو حدیثوں کا عقیدہ زمین ساکن ہے زمین و آسمان سورج و چاند وہ گم رہے ہیں یہ جو سورج آتا ہے پھر جاتا ہے چاند آتا ہے جو چل رہے ہیں یہ بات کیا ہے بات یہ ہے کہ نور کی خیرات لینے توڑتے ہیں میروں مان دیکھو اٹھتی ہے کس شان سے کردے سواری واہ اٹھتی ہے کس شان سے کردے سواری واہ 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 تالہ 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 کہتے ہیں نصیب کو بردشتہ دگڑے ہوئے خراب نصیب الجھے ہوئے تالہ بردشتہ جب نصیب الجھے میں ہوں خراب ہوں تو اس کو سمجھنا بھی تو ہے نا اس کو سالزار بھی تو کرنا ہے نا اب کہتو آلہ بچہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ محبوب کی امت سے محبت تو دیکھو کہ مجرموں کو ڈھوننی تھر دی گئے رحمت کی نگاہ خود ڈھونڈ یہ کہاں ہے مجرموں کدھر ہے اس کی شفاہت کرو یہ میرے آقا کی محبت ہے مجرموں کو ڈھوننی تھر دی گئے رحمت کی نگاہ تالہ بردشتہ تیری سازگاری واہ واہ تالع بردشتہ تیری سازگاری آہ ارز بے گی ہے شفاہت اپو کی سلکار میں ارز بے گی ارز بے گی ایک عوضہ ہو باشاں یہاں ایک بندہ ہوتا ہے جو لوگوں کی درخواستوں کو اور ارزوں کو یوں پیش کرتے ہیں ایسے اس کو کہتے ہیں ارز بے گی تو یہ اپو کی سرکار جو ہیں ہمارے آقا اس کی ارز بے گی کون ہے شفاہت کیا ہے گویا ارز بے گی ہے شفاہت اپو کی سلکار میں دیکھو چھٹ رہی ہے مجرموں کی فرد ساری ہمار ہمارا چھٹ رہی ہے مجرموں کی فرد ساری ہمارا خود رہے پردے میں اور آئین ناقصِ ذات اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کمال ہے راہداری کسی کہتے ہیں راہداری کہتے ہیں اس کو اردو میں ہم کہیں گے جہاں پاسپورٹ دکھا کر بندائیں اپنے ایک ملک سے تسی ملک جاتا ہے جسی کہتے ہیں پاسپورٹ ڈیسک وہاں پہ دو وہ نکل جاتا ہے یہ فارسی زبان میں جاتے ہیں جسی کہ آپ بندہ یہ ان سے بٹھ جائے نا عران اوہ تو وہاں پہ کہتے ہیں راہداری وہاں سے بات پہ ویزا دکھاتا ہے چلزل پکی ہے وہاں ملک گیا تو دیکھو اللہ تعالیٰ میں محبوب کو کیسا بھیجا کہ خود رہے پر دے اور آئینہ اب سے اخواس کا بھیج کر انجان اسے کی راہ داری یہ ہے بقاب اللہ فناف اللہ کے بعد ہے بقاب اللہ یہ سیر من اللہ تم تو آئے ہونا جاؤ دوسروں کو لے ہو یہ سیر من اللہ ایک سیر من اللہ ہے ایک سیر من اللہ ہے اور پھر ایک سیر من اللہ ہے یہ کئیوں کو مل دی اچھا جس کو مل جائے اگر آولیاں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو رتبہ مڑ گیا نہیں امام حسین کو ملی رتب پہ بڑے تو یہ سیر من اللہ اللہ کا ایک فضل جدہ کانا ہے تو کئیوں کو ملتا کئیوں کو نہیں ملتا اور جس کو ملتا اس سے سلسلہ مستحر ہو کہ تم تو آئے ہونا اب جاؤ اور دوسروں کو ملے آؤ تو ذرہ مہرے خود تک تیرے توسط سے گئے حد اعصد نے کیا صغرہ کو کورا نور کا خود رہے بردے میں اور آئینہ اکس خاص کا بھیج کر انجام اسے کی راہ داری ایک محاورہ بھئی کسی کی واہ واہ ہونا واہ واہ ہونا مہام ہونا بھئی اس نے علماء صاحب نے جو آج تقریر کی ماشاءاللہ واہ واہ ہو گئی تھی ہر ایک کو پسند آئی اور ان کا ایک نام ہوا ایک تقریر کی واہ 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 ہونا ٹھیک ہے اور عربی میں واہ واہ وہ کہتے ہیں بخ بخ کیا کہتے ہیں بخ بخ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تو آسمان مجھے آواز آئی تھی بخ بخ واہ 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 آج گون آ گیا واہ واہ تو سنو واہ واہ ہونا صدق اس اکرام کے قربان اس اکرام کے کہ ہو رہی ہے دونو عالم میں تمہاری بارا ہو رہی ہے دونو عالم میں تمہاری بارا آلہ حضر کہتے ہیں کہ پارہ دل بھی نہ نکلا دل سے توفے میں رضا پارہ دل دل سے نکل نہیں سمجھ پارہ دل کہتے ہیں دل کا ٹکڑا اور دل سے یعنی کہ بخشی ایک کام ہوتا ہے بندہ بدلے نقاستہ کرتا ہے دل نہیں کرتا بھی بھی کرتا ایک ہوتا ہے دل سے کرتا ہے یہاں مراد کو دل ہے امام کہتے ہیں اعلیٰ عادت کہتے ہیں کہ بڑی باتیں کر رہے ہیں پارہ دل دینا نکلا دل سے توفے میں رضا ان سجانے کو سے اتنی جان پیاری ان سجانے کو اتنی جان تردی وارا یہ واوا جاں ہے یہ ترنز والا واوا مندد ترنزل بھی کہتا ہے کہتا ہے نہیں کہتا ہے کبھی مندد تاریخ کیتا ہے کبھی تاریخ کیتا ہے کبھی مہورا یہ واوا جنہ مانوں میں اسنہ ہوتا اعلیٰ عادت اصف کر رہی ہے اس نام کو تو اعلیٰ عادت کہتے ہیں پارہ دل ہی نکلا دل سے توفے میں رضا ان سجانے کو سے اتنی جان پیاری لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ایسی کی ایفیت بدلی کہتے ہیں کہ دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں وہاں ٹکڑا تھا یہاں ٹکڑے ایک نہیں ٹکڑے دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں اے سگانے پوچھائے دلدار ہاں اے میرے محروق کے شہر کے کتوں ہم تو اپنے دل کے ٹکڑے لے کر آئے ہیں آپ کی پلیک لیے یہ ایک نظر کبک کر رہے ہیں کبک کر رہے ہیں یہ ہے اس دو شرح ایک کیفیت کی بات ہوتی ہے کہ پھر بدلتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر بدلتی ہے تو کیا ہوتا ہے اللہ اللہ ہمیں بھی خوف اور رحمت کی ملی ملی کیفیات مصیح فرمائے کر آمین سبح آمین یا رب العالمین زمین و زمان زمان مکان ٹائم و سپیس میرے آقا علیہ السلام نیراج پہ تشریف لے گئے اس نے بڑے نکال بڑی حکمت بھی تھی دیکھیں ہم زمین پر ہی رہ سکتے ہیں اس سے دکے ہوئے رہے ہیں زمین نہ ہو تو ہم کانٹ ہے بھئی بتا سو سے پہ ڈھوڑا تو سفق نہ ہے زمین پر ہمیں ہی ضرور ہیں انسان کو ضرورت ہے زمین پر زمین نہ ہو تمہیں تک کیسے رہے میرے حضور زمین سے بلند ہوئے وہ یہ بتا دیا گیا کہ میرا پانگو زمین کا مہتاج نہیں زمین ان کی مہتاج پھر میرے حضور آسمانوں پر گئے پہلے دوسے دیسے چوتھے مہتوے چھٹے ساتھے پھر بھی اوپر بتا دیا گیا میرے محبوب کسی آسمان کی بھی مہتاج نہیں پھر جب حضور صدرہ پر پہنچے اور صدرہ سے پھر عرش پر پہنچے تو پھر کہا کہ میرا محبوب صدرہ کا بھی مہتاج نہیں اور جب عرش سے بھی وڑا عرش سے بھی وڑا ہوئے تو بتا دیا گیا میرا محبوب جب وہ عرش کا بھی مہتاج نہیں سب اس کے مہتاج ہیں اور میرا محبوب صرف میرا مہتاج ہے حضور صرف اللہ کے مہتا ہے باقی حضور کسی کے مہتا ہے اللہ نے بتا دیا زمین اللہ تمہارے لئے مدین و مقا تمہارے لئے مدین و مقا چنین و چنان تمہارے لئے چنین و چنان تمہارے لئے بردے تو جاہا 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 تمہارے دیئے اے زمین و زمان تمہارے دیئے بلکھین و ملکا تمہارے دیئے اے چنین و چنان تمہارے دیئے برنے تو جاہا تمہارے دیئے اللہ حضی سے کچھ ہی ماتا ہے کہ مابوب اگر نے آپ کو نہ بناتا تو اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا اگر نے آپ کو نہ بناتا تو اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا چنین و چنان تمہارے دیئے بلکھوں جاہا تمہارے دیئے اے بچھے تخلی کے قائم تا بچھے تخلی کے قائم وہی نورِ رب وہی زلِ رب وہی نورِ رب وہی زلِ رب ہے انہی کا سب ہے انہی سے سب نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں بلکھوں جاہاں تو ہارے دیئے بلکھوں ملکھوں تو ہارے دیئے کہ ہمیں زمان تمہارے لیئے پتن میں بے جاہاں تمہارے لیئے کوئی شک کوئی شک ہے کسی کو ہے تو بتاؤ کسی کو شک ہے تو بتاؤ نہیں نا دہن میں زمان تمہارے لیئے اے اس بات کو یاد رکھیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ دہن میں زمان تسکیل ہوں ہاں تو پھر اب چا کریں گے انشاء انسان بنے گا نہیں اللہ مجھے اور آپ کو انسان بنائیں یہ انسان بننا کسے کی انسان بننے کے لیے ہے خودشناسی ضروری ہے یہ سارے قلوب کی جو اثر ہے وہ ہے خودشناسی اپنے آپ کو پیچاننا حضرت کونسی ہے من عرف و نفس ہو وقت عرف و رد ہو جس نے اپنے نفس کو بچانا ہے اس نے رب بجان لی تو اپنے آپ کو پہچاننا خودشناسی کہ میں کون جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے کہ میں انسان ہوں کون ہوں آہ جب انسان بن جاتا ہے تو انسان بننے کے بعد وہ لاتا ہے ایمان اللہ اور پھر وہ ایسی بندگی کرتا ہے کہ اس کے بندوں کے لیے وہ ایک رحمت بن جاتا ہے پھر وہ کسی کو دھوکا نہیں دیتا کسی کے پیسے نہیں دباتا کسی سے چٹنگ نہیں کرتا کسی کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میرے ذریعے کسی کو نفان دے کوئی بچارہ پریشان ہے کہ میں پریشان ہو جاؤں کہ یار میرے میں اس کی کس کا مدت ہوں میں کیسے اس کا سہارا مدت ہوں وہ رحمت العالمین کا امتی بند کر حضور کی رحمت کا حصہ بند پاتا وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بھی یہ چیزیں ہوں میں حضور کی امتی دخیاری امتوں کا کچھ کروں یہ ہے انسان یہ ہے انسان ہمارے بچے باورے بڑے جنا وہ کبھی کبھی بھی کچھ کرتے ہیں انسان کا بچہ بنا یاد ہے انسان کے بچے بنو نہیں کہتے ہیں اللہ کرے ہم انسان بنیں ایک اچھا انسان مرے نہ انسان تو باتیں بڑیں گے ورنہ کچھ نہیں ہوتا اس بات کو یہ اچھی ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان ورنہ طاعت کے لئے کچھ کم تھے کر رہے گا اللہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں ان باتوں کو سمجھیں ہمارا پڑوسی ہمارا دوست ہمارا جو ہم سے تعلق ہوتا ہے متعلق ہے وہ کبھی پریشنہ نہ ہیا اللہ نے دیا ہے جس انداز سے اس کی مدد کریں اس کے درد کو سمجھیں جس جس انسان بن گئے اس دن معاشرہ سمر جائے گا اس بات کو یاد رکھے گا تو دہن میں زبان اللہ کہتے ہیں اس بات کو ہم یاد رکھیں ہمیشہ یاد رکھیں انشاءاللہ 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 اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم سے پھرے دے دیا یعنی کہ اللہ تعالی سے دور کرنے والی چیزیں ہیں اگر دنیا دور کر رہی ہے یہ دھوکہ ہے بچوں کی مابا دور کر رہی ہے یہ دھوکہ ہے کس چیز نے تجھے رب کریم سے پھرے میں رکھا اے انسان تو کہاں ہے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اور ہم اتنے اپنی زندگی میں مصروف ہیں ہم تو کبھی قرآن پڑھتے ہی نہیں پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے پڑھتے بھی ہیں تو یوں پڑھتے پڑھتے بھوز جاتے ہیں اور یوں سر ہی سر ہی رہا ہے دن نہیں دکھتے نہیں سنجھے اثر کیوں نہیں ہو رہا یہاں قرآن کیوں سمجھ کے پڑھنا ہی نہیں قرآن کا تجمہ پڑھنا ہی نہیں تفسیر پڑھنا ہی نہیں تو کہاں سے قرآن ہو اور جب قرآن کچھ لے گا نہیں تو زنگ کیسے جائے یہی جو سوسیوں کا کام ہے یہی جو سوسیوں کا کام ہے تو میرے بہرے بھائیوں میرے آکھوں نے فرمایا دوستی کرو تو صرف مومن سے کرو اور تیرا کھانا بھی وہی کھائے جو متقی ہو مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کھانا بھی چھوڑ دیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ حضور جو فرمایا کہ تیرا کھانا صرف متقی کھائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کھانا کھانا چھوڑ دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ دل میں ارمان بکھے کہ کاش میرے دستر خان پر کوئی متقی آ جائے کوئی پرہنسگار آ جائے کوئی اللہ کا بندہ آ جائے کوئی انسان آ جائے یہ ہے طرح دل برگنا اللہ کرے ہم ناکھانی کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو اس راہنے کے خوشش کریں تب تو ناکھانی اٹھنے کی تو بات ہوگی ورنہ بات نہیں بنے گی بات ہوئی ہے در opacity بتم تک مدد جمجا ٹوہرے لوئے ہم آئے یا رب ٹوہرے لئے اوٹھ موکہ ہوا ٹوہرے الی ہے اگر یہ شیر قبول ہو جائے اور ہمیں زندگی میں ہمیں داخل کر دیں یقین جانو قیامت کے پچاس ہزار سال جائے وہ ایسے گزریں گے کہ یوں ہے پلک جھبکی بلک کیسے بھی کب 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 قرآن کیتا ہے اور نہیں ہے قیامت کا معلہ الا کلمح البسر قصد粉ِ ایک پلک کا مار رہا ہے ایک کتنی وقت کتند سے ایک پلک جھبکنے میں چاہ رہے گا بندہ ایک سیکنے میں کتنی بار کتند سے بہت زیادہ چار بہت کوئی بہت ایسper ڈ ہو گا تو بہت دہ یعنی کہ 200 ملی سیکنڈ ایک سیکنڈ میں 1000 ملی سیکنڈ ہوتے ہیں میکسیمم 200 ملی سیکنڈ اللہ فرماتا ہے نہیں ہے قیامت کا معاملہ ایک پلک کمار نہ او ہوا اخر بلکہ اس سے بھی کم اب اللہ سوچتا ہے کہ اس سے کم ہن سے اس سے کم کیسے آگے قرآن کہتا ہے اللہ ہر چانے پر خاطر بس اس شیر کو اتار لیں اپنی زبانیں اور جانیں حضور کے لئے وفت کرنے تو پھر وہ دن بھی آئے گا ہمارے آنا تمہارے لیے ہمارے آنا تمہارے لیے اوٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اے بچ گئے تقمی کی کھا ہے اے بچ گئے تقلی کی کھا ہے آپ کسی ڈاکٹر سے بھی شہدیں کہ انسان جب مسکراتا ہے تو دماغ سے کون سا کیمیکل خالی ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہ خوشی کا کیمیکل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جی انسان جب مسکراتا ہے یا کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے وہ بھلائی بھی جو جذبہ وہ کیفت آتی ہے کسی کی مدد کر کے تو ایک کیفت آتی ہے اس سے ایک کیمیکل نکلتا ہے جو انسان کو تلوتوہدہ خوش رفت آپ دیکھئے گا کہ جو بندہ مسکرائے پیار سے ملے اور اس کے مطلب یہ نہیں خصہ کرنا ہی چھوڑ دینا جہاں خصہ کرنا ہے وہاں بھی کچھ کچھ ہیں یہ مراد نہیں ہے لیکن عام طور پر اپنے آپ کو بندہ خوش رکھے دوسرے کی مدد کرے مسکراتا رہے کوئی بڑا بندہ ایک بڑا اپنے اندر ریلیکس میں سکتا ہے چلو آپ آج جا کر ایک تجربہ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو کوئی ایسا شخص ملے جو ملکل مخلوق الحال ہو اور آپ جا کے چک چکے سے اس کی مدد کر کے آپ کو دیکھو کسی نید آئے گی اندر اتنی آپ کو تشکین ملے گی اور آپ کے آزاں اس سے ریلیکس کر جائیں اس کے برق جو آپ باق باقصہ کرے اور چچڑا پڑھ رہے آپ دیکھیں اس کی زندگی بھی بگا رہا ہے کیونکہ وہ کے بھی کے لئے غالب نہیں ہو رہا ہے جو انسان کو خوش کر رہا ہے ان باتوں کو سمجھیں اللہ کی محبوب کی امت کا درد محسوس کرے کرے محسوس کرے کیوں بات وہی ہمہ اے یا غام تمہارے لیے ہمہ اے یا غام تمہارے لیے اُتھے بھی وہاں تمہارے لیے اے بچ ہے تقلی کی تارینا اے بچ ہے تقلی کی کائنا وہ کل سے نگا یہ نور پشا وہ کل سے نگا چھپا ہوا خزانہ وہ کل سے نگا اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نور پشا یہ بزن فتا سب سے پہلے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو بتا فرمایا اس سے پر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے تو نور کو نور کو آپ نے جسمان لیا اس کا ٹکڑا نکلا یہ تو بالکل توئید خلاف ہے تو سنو بھائی اللہ جز بھی نہیں ہے اللہ کل کے لئے وہ جز سے بھی پاک ہے وہ کل سے بھی پاک ہے کل سے پاک ایسے ہے کہ کل بنتا ہی جز کے ساتھ جز جمع ہو جائے تو پھر وہ بنتا ہے کل اللہ کل سے بھی پاک ہے اللہ جز سے بھی پاک ہے اصلاح یہ کہنے والے سمجھ ہی نہیں اب دیکھیں آسمان پر سورج ہے کہ نہیں ہوتا ہے جو ہوتا ہے نا اب آپ کے ہاں ایک شیشہ ہو جو آپ رکھنے سورج کے سامنے تو اس پر کون نظر آئے گا سورج تو کیا سورج اس میں آ جائے گا کیا سورج کی جوشنی کم ہو جائے گا کیا سورج کے نور میں کچھ کمی ہوگی پھر آپ کام کرنے ایک پتھر میں اور شیشے بھڑا اور اسے مارے گا اور شیشہ جائے گا کرچ کرکی ہو جائے تو ہر کرچ تو کیا اس کے نور میں گمی ہوگی سورج کے نہیں حضور ہے نا حضور وہ نا وہی شیر خود رہے پردے میں اور آئینہ اکسِ ذات کا یہ مراد یہ ہے ایسا نہیں کہ نور کا حصہ نکلے اور حضور بنے ایسا نہیں ہے محمد مظہر کامل ہے حق عشانِ عزت کا نظر آردہ ہے اس قسرت میں کچھ انداز وحدت کا وہ کل سے نگا یہ نورِ پشوہ وہ خود سے رہا یہ بد میں پکا یہ حد کا نوجہ یہ باب جینا یہ حد کا نوجہ آئینہ یہ سارا سامان تمہارے دیئے що یہ سارا سامان یہ سارا سامان تمہارے دیئے یہ سارا سامان تمہارے دیئے اے بچہ USD دفنی کے کائنا ہے اب جھل ہے دفنی کے کائنا تیرے سط کے جانے جانا آہا تیرے سط کے جانے جنہ تیرے قربہ جانے جانہ تیرے قربہ جانے جانے جانا آہ 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 علیہ و نجی مسیح کو سبھی سبھی سے قریب قریب بنی بتاو قریب بنی امبی اکرام علیہ السلام اس کہیں گے نا یہ دھب بھولا غیل ہے نفسی نفسی یہ کہیں گے نا بات کیا ہے انبیاء چنے ہوئے معصوم ہیں اول تو ایک بات ہے کہ اللہ تعالی اس شان قہاریت کے ساتھ جلدہ در ہو تھا کہ کسی نے ایسا دیکھا ہی نہیں کسی نے نہیں دیکھا ہوا اس شان میں اللہ اس شان قہاریت کے ساتھ جلدہ در ہو کہ انبیاء تک کہیں گے اِذْحَبُّ لَا غیلِ نفسی نفسی تم کہتے ہو میں بات کروں میں بات کرے جاؤں میری پکڑا ہر نبی اپنا ایک عذر پش کر لے کوئی گندوں کا عذر کرے گا کوئی کسی کو مار دینے کا عذر کرے گا کوئی اور ڈرین سنکھ کو عذر پش کرنے گے کوئی نوع اسلام عذر پش کریں گے سب بات نہیں کریں گے وہ بات اس لیے بھی نہیں کریں گے کہ انبیاء جانتے ہیں کہ وہ بارگر کونسی ہے اور اس بارگر میں بات کرنے کون ہے اور کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے بھئی تین چیزیں ہونی چاہیے تب جا کے بعد ہوگی وہ ہمارے پاس وہ تین چیزیں نہیں ہیں وہ تو ایک ہی کے پاس ہیں وہ تین چیزیں کون ہیں کون کونسی بھائی اس کو اجازت بھی تو ہو رہا ہے دوسرا وہ معمود بھی تو ہو رہا ہے تیسرا وجیح بھی تو ہو شفاعت بالمحبت شفاعت بالعذن شفاعت بالوجاہت تینوں شفاعت حضور کے پاس آپ درگاہ ہے خدا کا ہے وجیح آن شفاعت بالوجاہت کیجئے ازن کبکہ مل چکا اب تو حضور ہم غریبوں کی شفاعت کیجئے حق تمہیں فرما چکا ابن حبیب آن شفاعت بالمحبت کیجئے انبیاء بھی جانتے ہیں بات کرے گا وہ جو یہ شان بھی رکھتا ہو ایمان کہتے ہیں وہ شان بھلا کون ہے محمد برائے جنابِ الٰہی محمد برائے جنابِ الٰہی اور جنابِ الٰہی برائے محمد خلیل اور راجی محسیم و ساتھی ساتھی سے کہی یہ بے خبری کے خلپ بھیری یہ بے خبری کے خلپ بھیری ایک آگر سے کہا توہارے کیا کہا توہارے کیا توہارے کیا توہارے کیا یہ جو رواد میں یہ اشارت نظر ہے میں نے اللہ مزادی پیوچھ دیا یہ صحیح روایت ہے اور ہر ایک مانک کا اس کی روایت ہے بلکل متفق متفق خلق بخاری اگسترین جعودعود میں متفق متفق خلق یہ وہ حریف ہے کمال کی بات تو یہ دنیا میں تو کہتے ہیں غیر کے پاس تو شرک ہو جائے گا کسی اور سے مدد مہا ہو تو شرک ہو جائے گا وہ کیسا دنوں ہوگا کہ اللہ کے سامنے گوشک کریں گے